نحمده و نصلي و نسلم على رسولِهِ الکریم اما بعد سورةِ راعت کے بعد سورةِ ابراہیم ہے آج کے درس میں سورةِ ابراہیم کا مختصر خلاص عرض کیا جاتا ہے اور پھر کل سے انشاءاللہ سورةِ ابراہیم کا آفاز ہوگا اسی سورت میں چھٹے رکو میں خانہ کعبہ کی تعبیر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ملتِ ابراہیمیہ کا ذکر ہے اسی مناسبت سے سورت کا یہ نام رکھا گیا سابقہ سورتوں کی طرح یہ سورت بھی مکی ہے اور مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے اس سورت کی باون آیات ہیں اور ساتھ رکو ہیں اس سورت کی ابتداء بھی حروفِ مقتعات سے ہوئی ہے حروفِ مقتعات قرآنِ کریم کی انتیس سورتوں کی ابتداء میں آئے ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر حرف سے مفرد اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے الف سے اللہ کا اسمِ ذات اللہ ہو سکتا ہے لام سے لطیف اور را سے رحمان یا رحیب مراد لیا جا سکتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ الف لام را اس سورت کا نام ہے گویا اس سورت کے دو نام ہیں ایک نام ابراہیم اور دوسرا نام الف لام را کیونکہ قرآنِ پاک کی کچھ سورتوں کے کئی کئی نام بھی آتے ہیں جیسے کہ سورتِ فاتحہ کے پندرہ کے قریب نام ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حروف اپنے بندوں کے امتحان کے خاطر نازل فرمائے ہیں اس لیے جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حروف صحابہ اکرام کے سامنے پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے تو کسی نے بھی ان کے معانی میں قرید کرنے کی کوشش نہیں کی یعنی کسی نے ان کا مطلب یا مراد دریافت نہیں کیا بلکہ جس طرح حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا صحابہ اکرام نے پڑھ دیا اور خاموش ہو گئے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان حروف کے معانی دریافت کیے چنانچہ ان کے متعلق بعض باتیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بعض حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن قرآنِ کریم کے ساتھ معنوس رہیں اس لئے فرماتے ہیں کہ جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ان حروف کے متعلق زیادہ تحقیق نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ہی ضروری ہے اگر کوئی اس میں کرید کرے گا تو کسی غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے امامِ عاظمِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے ایک استاد جنہیں پانچ سو صحابہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ان سے جب حروفِ مقتعات کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے اس کے تیشے نہ پڑو کیونکہ ایسا کرنے سے گمراہی میں پڑنے کا خطرہ ہے صرف آمننا و صدقنا نہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی اللہ تعالی نے ان حروف سے جو بھی مراد لی ہے وہ برحق ہے حروف مقتعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے اور اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کے نازل کرنے کی حکمت اور مقصد کو بیان کیا گیا ہے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف صورت ابراہیم میں اہم مضامین جو بیان ہوئے ہیں وہ تینوں بنیادی اقائد یعنی توہید رسالت اور جزا و سزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے اس صورت میں کافروں کی مضمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے جبکہ اہل ایمان کے لیے جنت کے وعادے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض اور انکار عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسی سزلے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ گفتگو بھی نکل کی ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام اور ان کے جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی تھی ان مقذبین نے جھٹلانے والوں نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں چار شبہات پیش کیے تھے پہلا شبہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں جو کہ مشرقین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں تو اس شبہ کے جواب میں انبیاء نے فرمایا اے اللہ کے بندو کیا تم اللہ تعالی کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے خیام کی ضرورت ہی نہیں کائنات کا ہر ذرہ ہر حرکت اور سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہیں کہ آج جب سورج تلو ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت باقی رہ جاتی ہے دوسرا شبہ مشرقین کا یہ تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا تو انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا کہ بشک ہم بشر ہیں لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے اور حکمت الہیہ کا تقاضی یہ ہے کہ انسانوں کی طرف انہی میں سے نبی بنا کر کسی کو بھیجا جائے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو وہ کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیج دیتے کیونکہ نبی نے اپنی امت کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے لوگوں کے لیے ایک مثال بننا ہوتا ہے اور نمونہ وہی بن سکتا ہے جو انہی میں سے ہوگا اگر کوئی فرشتہ آ جائے تو فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی انہیں سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا اب جسے خود بھوک نہیں لگتی تو اس کے پاس بھوکے کی بھوک کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ کیسے سمجھے گا کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے گرمی کی شدت کیا ہوتی ہے سردی کی شدت کیا ہوتی ہے یہ تو وہی جان سکتا ہے جسے خود بھوک بھی لگے جسے سردی اور گرمی بھی لگے جس پر دنیا کے موسموں کا اور حالات کا اثر بھی پڑھیں جیسا کہ خندق کے موقع پر جب ایک صحابی آکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ کام کیا جا سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کرتہ اٹھا کر دکھایا اپنے صحابی کو تو صحابی کی چیخ نکل گئی کہ اس صحابی نے اگر پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محروم رکھنے والی ایک چیز اور ایک سبب وہ اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کرنا تھا وہ اپنے آباؤ کی اپنے باپ دادا کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ تھے اور قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے کیونکہ وہ بڑی دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے یہ ہمیں باپ دادا سے بیراز میں ملے ہیں یہ عقائد یہ نظریات تو قرآن حکیم نے اس کی تردید فرمائی ہے اور ایک چوتہ شبہ وہ یہ پیش کرتے تھے کہ جن موجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے تو اس کا جواب انبیاء علیہ السلام نے یہ دیا کہ کسی موجزہ کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے موجزہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ رب العزت کی مرضی ہے چاہے وہ دکھائیں یا نہ دکھائیں نبی کا موجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو وہ موجزہ نہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے اور نہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے ہاں موجزہ ظاہر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اور کرامت ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے لیکن اختیار اللہ کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب بھی چاہیں جس موقع پر چاہیں جو موجزہ چاہیں نبی کے ساہات سے اس کا اظہار کر دیں اور جو کرامت چاہیں اپنے کسی ولی کے ہاتھ سے اس کو ظاہر کر دیں اس صورت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابنہ تبارک و تعالیٰ کا دستور اور وعدہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں اور ناشکری کرنے والوں کیلئے اس کا عذاب بڑا سخت ہے اور شکر کی حقیقتی ہے کہ انسان اپنے منعم کا اور اس کے فضل و احسان کا اقرار کرے اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے نعمت علم کا تقاضی یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ اسے نیکی اور احسان کے موقعوں پر خرچ کیا جائے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہاں پہ مال کو خرچ نہ کیا جائے جہاں سے جہاں پر مال خرچ کرنے سے روکا گیا ہے نافرمانی کے کاموں میں معاصیت کے کاموں میں گناہوں کے کاموں میں اسے خرچ نہ کیا جائے اور اسی طرح دوسری نعمتوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہر نعمت کو اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لیے کی تھی ان دعاؤں میں انہوں نے امن رزق دلوں کے میلان نماز کا قائم کرنا اور مغفرت کی دعا فرمائی تھی اس صورت میں حق اور ایمان کے کلمہ کو شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کے ساتھ اور باطل اور گمراہی کے کلمہ کو شجرہ خبیصہ یعنی ناپاک درخت کے ساتھ تشبیح دی ہے کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیرین اور میٹھا ہوا کرتا ہے جبکہ کلمہ خبیصہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ بے سمر بے پھل ہوا کرتا ہے صورت ابراہیم کے آخر لقوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے حولنات عذابوں کا تذکرہ ہے جیسے اس صورت کا آغاز قرآن حکیم کے نزول کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس مقصد نزول کو بیان کیا گیا ہے آخر میں رشاد فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرائی جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلہ معبود ہے اور تاکہ اہلِ اقل نصیحت حاصل کریں یہ ہے مختصر خلاصہ صورت ابراہیم کا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سمجھنا قرآن حکیم کا اور پھر اس پر عمل کرنا آسان فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين